انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے انکر کسی چیز کی افتراش ہوتی ہے کسی چیز کو چھوٹا ہے جس کو چھوٹا ہے اس کی کل شکلیں کوئی بھابت جاتا ہے کوئی حضرت جاتا ہے کوئی مان جاتا ہے کوئی شادی چاہتا ہے کوئی حضرت جاتا ہے یہ کسی چیزیں مل بھی جائیں کھل بھی تراش ختم نہیں ہوتی آدمی کی آج پیدا ہمیں آج کیا وہ تراش ختم ہو جائے گی آج لگی جائے گی آج شبل نکلاتا کبیر کہتا ہے بڑھو اب ناسی دلہ اب ناسی دلہ کبا میلے ہوں بھگر تانکے چھپال اب ناسی دلہ کبا میلے ہوں بتانی کبیر کہ اب ناسی دلہ کیا ہے مجھے نہیں بتا بڑھو انسان ایک ایسی چیز چاہتا ہے اس خرید ہے تو جس کو حاصل کر کے پھر کسی چیز کی ضرور چنا دے ایک ایسی چیز کو چاہتا ہے کیونکہ ضربہ بھکاتا ہے نا دعوت ہے حوص پوری نہیں ہوتی کچھ نہ کچھا لگی رہتی وہ اپنا جیت دلہ کیا ہے کبیرہ تم سنتوں نے بانیاں آتی روشی پر گھانے کے لکھنیں ہم لوگ تمہاری بانیاں کو پر پر کے پابل ہو گئے ہم لوگ بانیاں کو پر پر کے پابل ہوئے ہیں ایک آدمی ہے وہ ایک گروہ کرتا ہے وہ مرد آتا ہے یا اس کو کچھ نہیں ملتا ہے وہ دوسرا کچھ رہت کرتا ہے اس کو پاس جاتا ہے پھر کچھ کرتا ہے وہ پاس جو پاس جاتا ہے پاس جو پاس جاتا ہے پہتا ہے ان کا اکاں اگناتما پر پوچھتا ہوں کہ یہ بان تو اگناشی دلہ کیا سمیتا ہے اگناشی دلہ ہماری وہ عوضہ ہے جہاں ہم کو شاندی ملتی ہے تسکین ملتی ہے عوض خامن کرتی ہے نا کچھ اچھا ملتا ہے ایک کسو کا آنند ملتا خوشی ملتی ہے یہی ہے نا عوض جل ہے نا دورا ان کا اچھا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی عوضہ ان کے اندر جب ملتی ہے ایسی عوضہ چھا جاتی ہے جہاں ان کو خوشی ملتی ہے آنند ملتا ہے بس کی نہیں تو اپنا ہی دورا میری سمجھ میں کیا ہے وہ عوضہ جہاں انسان اپنے آپ کو بلکل بھول جاتا ہے جس طرح اس کی کچھ کے مل سے انسان بھول جاتا ہے اپنے آپ کو شانتی مل جاتی ہے تو اپنا ہی دورا اگر کوئی اور ہے کبھی کا تو وہ تو مجھے ملا نہیں نہ مجھے پتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرمشانتی کا مل جانا ہی اپنا کی دل ہے اب اس پرمشانتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے جو طریقہ مجھ کو میرا روز کا منا بتا سکتا ہے گو ابھی تک پرمشانتی ملنی نہیں رہتا ہوں زندگی موجود ہے ایک کچھ کر کا پتہ رہ گیا کہ پرمشانتی کہاں ہے پرمشانتی کہاں ہے سب کچھ بھول جانے میں سب کچھ بھول جانے میں پرمشانتی ہے دورا ہے کیا اس کی کچھ مل کے ان کو ایک قسم کی شانتی مل جاتی ہے جو ان کی انتے ایک کام کی امک کا ایک جوز ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرے میں اپنا ہی دل ہے کم ملتا ہے جب زندگی کا جوز ختم ہو جاتا ہے جب زندگی کی کچھ مکس جو ہے جب زندگی کی کچھ مکس جو ہے جب زندگی کی کچھ مکس جو ہے جب یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے میں اس کو اپناہ کی دورا سمجھتا ہوں پتہ نہیں کبیر کا اپناہ کی دورا کون ہے سنتوں کو اپناہ کی دورا کون ہے مجھے نہیں پسا اے اپناہ کی دورا کیا بٹا دیا ہوں اپناہ کی دورا کیا ہے میری سمجھ میں نے نہیں آیا کبھی لوگے ہوساتوں سے پوچھتا اب مہراج آپ لوگوں نے بانیاں رکھلیں ہم گریتیوں کو بے کپور بنا دیا پاوے بنا دیا اپنے پیچھے لگا دیا جاؤں سے گریتیوں سے پیچھے پیچھے اس وقت میں نے پند کیا تھا میرے دادادار میں نے پوکا تھا فقیر چودہ سوڑوں کو کل تعلیم بدل جانے بابا سامن سن جو پاک گیا تھا انکار نربھائی سے کام کر جاتا ہے آپ لوگ آزاد سے دیرے جائے ہوئے ہیں یہ کچھ کاملے کے ذریعے سے آئے ہوئے ہیں اپنا سی درہا کیا ہے ہماری وہ عوصہ جہاں ہم پرمشانسی کو حاصل کرتے ہیں اس کا عوصہ تم اپنے کام آنگ سے لو تم اپنے کام آنگ سے لو کام بھوگنے کے بعد کیا ہوتا ہے تمہارا ایک دن کی تھرکائی آ جاتی ہے شانتی میر جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو زندگی جو ہماری رائف ہے شریرک زندگی مانسک زندگی، آتمک زندگی جب ان کو شانتی میر جاتی ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی زندگی کا ختم ہو جانا کے بعد جو عوصہ ہوتی ہے زندگی میں کیا ہے؟ زندگی میں باصنہ ہے، خواہش ہے زندگی میں ہے کیا؟ خواہش ہے نا، باصنہ ہے ہماری باصنہ ختم ہو جاتے ہیں کام کی باصنہ ختم ہونے کے بعد اس کی پرشکی مل کے بعد ان کو شانتی مل جاتی ہے زندگی کی باصنہوں کے ختم ہونے کے بعد جو عوصہ آ جاتی ہے میں اس عوصہ کا نام اپنا ہی دورا کرتا ہوں یہ میرا اپنا انبھوہ خبر نہیں میں غلط ہوں یا نکھی ہوں کس کو مجھے پتہ ہوں یہاں تک شانتی کو حاصل کرنے کے لئے میں ہم کو دیرے تعدد کیا آپ لوگ کی بیعہ سے مجھے اس شانتی کے گھر کا پتہ رہ گیا وہ کہتے پتہ رہ گا میں من میں رہتا ہوا ترہ ترہ کے خیال کی کر آبادیاں کریا کرتا تھا باتیں کیا کرتا تھا گریب صلوپ کے ساتھ باتیں کریں اور چاہتا ہوں کہ خیارات اس نے رچار اس نے آپ اس نے تو جب سے مجھے تم لوگوں سے پتہ رہا تو میرا روپ تمہارے اندر پر کچھ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا جاتا جار نے مجھے کہا تھا فکیل صورت ہونے سے پہلے تعلیم کو بدل دینا میں نے جو کچھ خود انبر کیا اپنی زندگی میں وہ کہتا ہوں دعویٰ کی بات کریں اور جب مجھ کو یہ ذکیل ہو گیا تو میں تمہارے اندر نہیں جاتا تو جو کچھ میرے اندر ہر کچھ ہوتا تھا میں خیال کرتا تھا وہ کیا تھا وہ میری زندگی تھی وہ میرا جیون تھا شریک جیون مانچک جیون آتمک جیون تیر قسم کی زندگی ہیں تمہارے اندر میرے اندر ایک جتمانی ایک منتل اور ایک آتمک تو یہ تین اور زندگییں جب ختم ہو جاتی ہیں ان سے کوئی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اوصلہ پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے ابنائی زورہ یہ میرے سمکتا ہے یہ حسن تمہارے کہتے ہیں تین چھوٹھا خود اندر ست نام ست گروہ تھی مگر یہاں تک تم لوگ آئے اور تم کو وہاں تک دائنے کی ضرورت ہے کیا آپ لوگ اس عبتہ کو آخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں آپ لوگ آدم دے ساتھ ہیں خوشی چاہتے ہیں آدم دے ساتھ ہیں خوشی چاہتے ہیں آدم دے ساتھ ہیں خوشی چاہتے ہیں کسی کے لیے کسی کے لیے کسی کے لیے کسی کے بچانی پیدا ہوا تو یہ سنت مت ایسے آدمیوں کے لئے نہیں ہے ایسے آدمیوں کے لئے یہی ہے ایسے آدمیوں کے لئے یہی ہے کہ دنیا نے اسے جلبا کرو چھو جب تھوکنیں کھائے ہوگے پھر چاہتے ہیں وقت آئے تو اسکر ہوگی جب تک انسان ٹھوکرے نہیں کھا لیتا تجربہ نہیں ہو جاتا جب تک اس کو شانتی کی سوچتی نہیں ہے کنتوں کا مارد مشرام کا مارد ہے شانتی کا مارد ہے آم دلینا کار تم مجھ کو تو بھائی تم لوگوں کی دیا سے اس شانتی کا پتا رہا جب تک انسان ٹھوکرے نہیں جاتا جب تک انسان ٹھوکرے میں جاتا ہوں جب تک انسان ٹھوکرے میں جاتا ہوں جو جسم کو بھول جاتا ہوں کسی وقت نہیں بھی بھول سکتا اب خارش کی بیماری ہے خارش پانچوہ مینہ چلا شیما جب یہ تکریب ہوتی ہے اس سے نہیں یاد آجاتا جاتا ہی ہے وہ جو جان جان ویڈا سکھا ہوئے ہیں سب غرو ہو جاتا ہے بات میں صحیح کرتا ہوں کسی اور سانت کا نہ ہوتا ہو تو مجھے پتا نہیں بات میں صحیح کرتا ہوں بات میں صحیح کرتا ہوں جب بیماری ہوا وہ بھی ہائے کرتا ہوں سب غروف میں نہیں دار 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 کے درواروں میں گیا مجھے پتا نہیں تھا ان کے پر پر چوت لگی گئی کیونکہ اپنے خیال میں تک انسان ٹھوکرے میں جیسے میں جائے اپنا متھا مارا ان کے پروں پر تو انہوں نے ہائے کی میں نے کہا مجھے پتا ہوں کچھ نہیں کرتا ہوں تو مجھے کو یہ تریبہ ہو گیا کہ جب تک زندگی ہے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنی شہد کا خواہ کرتا ہے کھایا اگر ٹھیک نہیں ہے میں اپنے اللہ بتاتا ہے کچھ چانسی بھی نہیں یا اُوہِ اُوہِ شہد ہی ملے گی جس سے بیمار کو جاک کے لئے خواہ کرتا ہے پھر کارتا ہے جس نے کھٹا ہے کارتا ہے جس نے کھٹا ہے کھٹا ہے کھٹا ہے کھٹا ہے پتا نہیں جکتا یا ایسی عوصاد ہے اس کشیر زبان میں کر جائے اپنی مکتے رہوائی روشان تھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو سالو کا سنگ نہیں ملا ہوگا سالو کیا کرتا ہے ایک گھری آدھی گھری آدھی سے پوری آل تلسی سنگت ساد کی کچے کوف افراد یہ ہے نا باعیں کمیر کی ایک گھری آدھی گھری آدھی سے پوری آل تلسی سنگت ساد کی کچے کوف افراد افراد کہتے ہیں ہرکی کو میں نے کوئی ہرکی کھائی آپ کو تقریب ہوئی تو میں کہوں گا نا باعیں گے آپ میرا اپواس شما کر دو میری غلطی شما کر دو تو جو ہم غلطیاں کھاتے ہیں جنگی میں سادو کے سن سے ان غلطیوں کا پتہ لگتا ہے اگر ہم چاہیں تو پھر اپنی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں اتنا ہی ہے ساد کی سنگتی میں باہتی جو بسم یہ سنگتے ہو کہ سادو چھوک مارتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے دوستو یہ سب پکھنٹ کا جار ہے اس جار میں پھچ کر ہم سادیوں کو چکر ملائے گئے بلو سادو چھوک مارت زم نے ملاء گھا سادو چھوک مہاividual Years بلو تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں پڑھو سا دعوت دیکھ کے چرنوں لاغ دھائے کیا جانے اس بھیت میں خریا پہ مل جائے یہ اب میں پوچھتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ بھیت میں خرمات میں مل جائتا ہے یہ سوال ہے جو بھیت میں میں نتا کین ہوں تم میرے بھائی ہو بہنی ہو میں اپنے لئے سے تمہوں کو چوکھا نہیں جائے جاتا سنو کیا میں کہہ رہا ہوں زمانہ بدر گیا باتا نے کہا سا سوال چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدر دانا میں ہوں سن ستگلو وقت ستگلو کہتے ہیں ستگلو کہتے ہیں ستی جان کو اس وقت میں جس ستی جان کی ضرور سے میں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں نہیں کہتا ہوں کہ بیٹا بیٹی اسری دو کس کو دو تم نہیں سمجھتے اپنے من کی ورطی سے بیٹا بیٹی اسری کے ساتھ دنو نہیں پھتو نہیں یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا بیٹی اسری کو سادو کے حوالے کر لے ہو سادو نام ہے سادو سے ہے جو سترکوٹی میں بیاد کرتا ہے وہ من کی ساکاری جی کو جانتا ہے تو جب تک تم بیٹا بیٹی اسری کے خیال کو اپنے آپ کو ایاد آنے ان کے بندر سے اپنے آپ کو ایاد آنے کرو گے تم کو وہ شانتی کہاں ملے گی دو سن بیٹی کے موہ میں ہے باپ آرد کے موہ میں ہے خودتر کے موہ میں ہے نہیں سمجھنے آتی ہے اس کو شانتی کہاں اس کا اصلی عرض یہ ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی اسری کو سادو کو شبوت کرتے رہا ہو میرے اکلار میں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یہ ٹھیک ہے بیٹا بیٹی اسری اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے من کے ساتھ ان کے ساتھ یہ تمہارا موہ ہے جو تم ان کے ساتھ بنے ہوئے ہو اس موہ کو چار دو تک تم کو وہ چیز ملے گی یہ نہیں کہ بیٹا بیٹی اسری سادو جو پاہ جاتی ہے چھوڑی ہو جاتی ہے سمجھنے آتی ہے بات آپ کو بانی غلط نہیں ہے سار بھاپ کو کوئی سمجھتا نہیں ہے بانی جار مہا جارم یہ بانی کے جار میں جو پھتا دلترا مارا گیا ہم سب سرسنگی میں خود بانی کے جار میں کتنی مجھے پھتا رہا میں خود بانی کے جار میں میں کتنی مجھے پھتا رہا آرتیاں کرو بھائی میں نے سونے کے تات بنائے چاندی کے حکر بنائے سرنگاتیں بنائے وہ خود بانی کے سنگیر یہ وہاں آرتی کے میں نے یہ ہے آرت ہو کر کے دین ہو کر کے نہیں سمجھ میں آتی ہے اپنے آپ کو اپنے انکر کرو یہ ہے آرتی ہم تو تھاری میں دیوہ بار کر کے آرتی کرتے ہیں آرت کے میں نے ہے آرتی آرت سے نکلی ہے آرت کے میں نے ہے جو دین ہے اپنے اندر میں بیٹھ کر ستی ہو کر دین ہو کر اپنے مالک سے اپنے عشت سے پر آرتنا کرنا اس کے شرناکت ہونا یہ ستی آرتی ہے باقی کی جو بار کی آرتی ہے دیوہ دلانا توپ دکھانا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ سترز بار مقتحق اصلیت مقید ہے کیا کام نماز نہیں ہو رہا آرتی ٹھیک ہے بیٹا بیٹی اس طریقہ دینا بھی ٹھیک ہے دنیا نے اس عرض کو سمجھا نہیں ہے تو اس کا بھاو کیا ہے سادیو کے ملے سے کیا ملتا ہے آدمی کو خوشی ملتا ہے مگر وہ خوشی کیسے ملے گی تم کو سادیو کے بات کو سن کر سمجھ کر اور حساب کر سکمانی صاحب آپ نے پڑی ہوگی اس میں کیا لکھا ہوا ہے پرابزمرن سے پت وانتے پرابزمرن سے تن وانتے پرابزمرن سے دوکھا ناس پرابزمرن سے یہ آگے وہ کیا کہتے ہیں پرابزمرن سے سادیو کے سنگ کرو سمجھ کرو سمجھ کرو سمجھ کرو سمجھ کرو سادیو کے سنگ بیٹھ کے یہ پہلے دیاز کرو کہ پرابزمرن ہے کیا چیز اس کا نام ہے سادیو کے سنگ بیٹھ کر پرابزمرن کا سمجھ کرنا سمجھ کرو سمجھ کرو سمجھ کرو یہ گوشتی کرنی کہ پرابزمرن کا روپ کیا ہے پرابزمرن ہے کیا یہ ہے یونیا نے یہ سمجھا ہوا ہے سادیو کے ساتھ بیٹھ کر چھین بجھاؤ راب گاؤ گیت گاؤ دنیا نے سادیو کا سنگ صرر یہ سمجھا ہوا ہے اور اس کا بیٹھا کہیں کی شیخ رہی ہے پرابزمرن ہے پہلے دنیا نے پرابزمرن کی رکھنا اگر کسی نے پرابزمرن کیا جات کے پراباز کے میں جانتے ہو پرابزمرن ہے کیا چیز جو وہ بانی کہتا ہے جو وہ بچن کہتا ہے کچھ بچن کو سمجھے سے تم کو پرم کی سمجھائے گی اتھری عرصی اس کا یہ ہے ماتر کی کہ پرم کیا ہے آگے دردرواری شاد ہے ان سے سب کچھو دورت ملا میرام سے انہیں ملا جو کو دروازے بندو دٹھا ہوا ہوتا ہے چاپی کھا رہا ہے دروازے گھا بھی وہ ایزادہ دیتا ہے وہ کہہ دے جا رہا دے گا پھر صاحب کو درشن کرنے سے اس کو رفیہ دینے سے اس کی پودا کرنے سے اس کی آرتی کرنے سے تم پرم کو کالوگے نہیں جو وہ کہتا ہے اوپر ایزاد کرو یہی اصلی گھرو پکسی ہے دنیا نے گھرو مک اس کو سمجھا ہوا ہے جو رپیہ لاکر کے باب فکیر کو یا بابا ساون سنگھ کو لکھی جی گھرو کو دیتا ہے وہ گھرو مک ہے تم پرم کو کالوگے ہیں میں خود پرم کو کالوگے ہیں پرم کو کالوگے ہیں جس کو سمجھا ہوا ہے گھرو بھکتی ہے کیا درشن کرے درشن پنی سنے سن سن کر لیت من میں گنے گنگن کر لے سسس سارا کٹ سار سسس کرے اہارا کراہار کچھ ہوا بھائی جب پھو کہے سب کرے دوائی میں نے جو کچھ پایا تم سادوں سے پایا میں نے جو کچھ سمجھا وہ تم لوگوں سے سمجھا تو سادو کی مہمہ کیا ہے سادو کیا کرتا ہے سادو بچن کہتا ہے بانی کہتا ہے جو شخص اس کی بانی کو سمجھتا ہے دوستا ہے وکار کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کا کریار ہوتا ہے تو سادو کی یہ مہمہ ہے آگے بانی بھائی جو بھائی مٹا ٹوٹی کن کی داد بے پڑوائی ہو رہا بہٹا نام زہاد سادو کی باتیں کیا ملتا ہے سمجھ ملتی ہے کیا سمجھ ملتی ہے اے قدیشان میں من کے چکر میں آیا ہوا تھا اپنے من سے پودا کرتا تھا رام کا رو بناتا گرو کا رو بناتا من سے پودا کرتا تھا تو شانسی جو ہے وہ تو من سے پڑے ہے من میں آنند ہے من میں شانسی نہیں ہے نا آگے سادو شد سمتر ہے جا میں رتن برائی مند بھاگ ملتی بھرے کنکر ہاتھ لگائی سادو شد ضرور پہ مطلب کیا کہ سادو جو ہے وہ بند کہتا ہے پانی کہتا ہے بات کہتا ہے جو اس کی بات کو سمجھتا ہے اس کا کام بنتا ہے تو صرف سادو کے سنگ بیٹھ کے اس کی یعنی مچھی چاہتی کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ یہ تیری کا غرت ہے میں اس کا خندر نہیں کرتا مطلب میں نے دیکھا ہے کہ اس غرت کے خیال سے میرے ساتھ ایک واقعہ دکھلا ہے ایک نو دوائن اور اس کی ایک عادت دونوں بیعت سے کہ وہ رو تک کر دینے سے بیعت سے یہ ہوتے ہوئے یہاں آئے تو ساری دنیا کے مینجر کا مر گیا وہ اس نے اس کو چکھے گئے میں نے کہا بابا جی میری آوید کو بھوت آتے ہیں میری آوید کو بھوت آتے ہیں بھوت تو کہنے گا آپ کے پاس آئیں میں آپ کو جی پاس آئیں چڑ دی پاس ہی کرنا تھا میں پھینے بیٹھیں تم لوگ بیٹھیں تم کو بھوسیار کرنا چاہتا میں نے کہا میں نے اسے عرد کو جی کھا نو دوان کی اس آرنی کو جی کھا میں نے کہا یہ بات کہوں میں تو بھولنا سادو کے پاس آکر کے سند کے پاس مجھ بولوگے کچھ کیوں کو نہ لوگے بتاؤ چا میں نے کہا نامرد نہیں ہے میں نے اس کو بہلا کیا نامرد نہیں ہے اس نے بہلا کہ ہاں میں نے کہا سندھی ہو کے ہاں وہاں کو ساد رہا کرتا ہے میں نے کہا تم اس پاس دیکھیں کوئی این ایم اوز آوز کو پوچھا سمجھ کانو میں اولی ایڈالتیوں کی ہاں ڈالا کرتے ہیں میں نے اوز آوز کو جان سخت ہو کے کہا میں خات بتاؤ صاحب انہوں نے کہا سخت نہیں لیا پہلے تو وہ کام کی کہنے لیا میں نے کہا بین کو بھوٹ بات کو نیسو ہے نامر یہ ہے جوان آورت کس نے کام کی آنکہ سکھ لیا نہیں سمجھ جائے نا وہ جو اس کے اندر کام کی آنکہ اب راشہ ہے نا وہ کھوٹ بند کر کے سامنے آتے ہیں یہ ہے میری زندگی کے تجربے اس واسے میں نے تعلیم کو بدل دیا میں نہیں جاتا میری پینے میری ماتائیں میری لڑکیں اس پاکھنڈ کے جال میں آ کر ان سادوں کے چکر میں آئے کیا کام نہیں اس وقت دنیا میں اہر آیا ہوا ہے جب جب سرم کی آنی ہوتی ہے تک تک جیتہ کہتی ہے وہ طاقت افتار رہیتی ہے ایک برم کا افتار ہوتا ہے ایک ست کا افتار ہوتا ہے ست کے افتار کو سنت کہتے ہیں میں برم کے افتار کو افتار کریں اس گرویزم کی غلط خیالات نے گرویزم کی غلط بہموں نے غلط سمجھے ہم گریشتیوں کو بیت کو بنایا ہوا ہے کہتے ہیں تند من دھن گرو کو دے دو میں بھی کہتا ہوں جب تک تم تند من دھن گرو کو نہیں دوگے تمہارا بیرا فار نہیں ہوگا لیکن تم یہ سمجھے ہو کہ تند من دھن گرو کے حوالے کر دو تند من دھن گرو کو دینے کے مطلب یہ ہے کہ تند اور من اور دھن کا تمہارے ساتھ تم اس میں پھزو نہیں اپنا نہ سمجھو اپنے آپ کو تند من دھن سے حلالہ سمجھو یہ ہے مطلب تند من دھن گرو کو دینے کا سمجھ گئے میری بات کو یہ واقعہ میں نے دیکھا میں گوپی گنجیا دادا داد کے سمال تے اوپر دام میں وہاں سے ایک شکھ میرے پاس آیا دو آتون ایک واقعہ میں جاڑ میں ہوئے یا انساد ہو آیا ہوا تھا وہ تین دیلوں سے ستن کر آیا تند من دھن گرو کو دے دو میں ساتھ لوگ دے جاؤں گا ایک بچاری بھولی بھولی آگر اس کو سمجھ نہیں وہ کھڑ سے یہ تھوڑے زندگانے سے کچھ روپیا تھا وہ لا دو سنیا چاپ آتما جی اے میرا تن بھی توڑا آئی اس دورت سے میرے پاہ ایک بھی توڑی میں نے ساتھ لوگ بچار دیو اس نے کیا تیرا جسم بھی میرا تیرا تن بھی میرا تم بھی میرا تیرا تن بھی میرا اس نے اس کے ساتھ بھوکیا میں یہ فانشن دردے دل سے دیتا ہوں اپنے دل میں درد رکھ کے دیتا ہوں اور سچائی بیان کرتا ہوں دنیا کو کہ تم لوگ غلطی میں پڑھ کے غلط گرو عزم میں تم غلط تم گمراہ ہو چکے ہو تم غلطی میں جا رہے ہو تم کو گرو مرس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ گرو مرس ہے کیا چیز گرو نام ہے گیان کا گرو نام ہے سمجھ کا گرو نام ہے بھویک کا یہ سمجھ اور بھویک گرو پھر اس نے باہر آگے اسے ہوں کہہ گیا بھولی پھائی اور لوگ اس کو پکھنے کی یہ طور پھا گیا یہ ہے آرچکر کا گرو عزم آرچکر کا گرو عزم نہیں ہے یہ ٹھک عزم ہے توکھا عزم ہے پڑی عزم ہے گرو جو بڑی مبارک چیز ہے گرو نام ہے گیان کا کوئی ستیا انسان تم کو مل جائے اس کی سنگت کرو اس کی بات کو سمجھنے سمجھنے کی کوشش کرو تک تم آیا کر جائن ہوگا پڑی لگن کرے کیا پڑی بھی تری لگن نہ گرو سے لاغی کتنا زبردست شبد ہے باہری لگن گرو سے لاغی پیسری لگن نہ گرو سے لاغی وہ کہہ جب بات ہی کہا اس کو پھر سوامی جی نے ایک جاتا ہے ست بھی آئے ست گرے آگے درش نہ پکڑا بچن نہ لاغی کہو اب ست سنگتے کیا خرپ آیا اب وقت گیا اب جن منگوایا انہوں نے کوئی چھوک نہیں بھولا مگر بانی اس طرح سے کہی کہ ہر ایک آج میں اس کو سمجھ نہیں سکتا اور سمجھانے والوں نے بات کو پتنگر بنا دیا سمجھے میری بات کو آپ زیرے والے آئے ہو آپ کانگرے والے آئے ہو تم لوگ آ جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ایک ستیا بہار کرنا چاہتا ہوں ستیا ساؤدہ کرنا چاہتا ہوں میرے سمجھے لیو کیسی دادا نے کہا تھا کہ یہ جو رہ سوڑوں سے پرہ سالیں بڑھو چاہتا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے جو کوئی سمجھا ہے یہ ٹھیک ہے یا جا غلط کانگرے والے آئے ہو میری عمر کو دلگیر سچائی کیونکہ میرے پر میں حکم تھا میں نے حکم کی پوری کرنا چاہتا میں کرنا نہیں چاہتا تھا بابا جانگرے پاس کیا ہوں جو بتائی رہی تو میں نے دو آزاد پندرہ منٹ اپنے شبت پر پر اپنی خودشاستہ بنائے کہ میں ایسے پندھ میں آیا یہ دعا میں آیا یہ کہا یہ کہا تو نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا لائے وہ کچھ پر پیٹھے کہ میں زمین پر تو میں تو مصری میں گاتا جاتا تھا پھر وہ اچھ کے میرے پاس آنے میری پیٹ پر ہاتھ رکھا تم کام کرو میں نے کہا کہ میں نے صح کہنا ہے دنیا میری مخاطفت کرنی بابا سامر سے نے کہا مجھ سے خط نہیں کہا ایک تو میرا دے رہا تھا دوسرے جیوش کی اعتکاری نہیں سی تم میرے بھائی ہو کے کام کرو میں تمہارا خود کے بنا رکھا اس لیے میں نے جو تھنجا وہ کہتا دعویٰ کوئی نہیں کرتا آپ پر دی جائے میرے سلسنگ میں آپ پر دی جائے میرے میں آپ کو بھائی نہیں جاتا آپ پہل مجھے مات تم آج آتے ہو میں آپ نے دوٹی پوری کر جانا چاہتا آج یہ ہے کو کس خالی پر ہو اب ناسی ذلوہ کبہ میلی رو بگتن کے ارچے پال اب ناسی ذلوہ کبہ میلی رو کبہ میلے گا جب تم من سے خرے جاؤ گے جب تم من کے چکر سے پڑے جاؤ گے تب تم کو اپنا سی پناہ میلے گا اپنا سی پڑے میں کیا ہے پرم سکھ ہے اس کی مسائل سکھ ہے تم رات کو سو جاتا سا دن کام کریں اگر تم کو رات کو کہتا ہے نیند نہ آئے تم کو چانی ملتا ہے جمان ہو جاؤ گے دماغ خراب ہو جائے گا تو نیند میں کیا ہوتا ہے تم جسم کو بھول جاتے ہو تب تم کو سکھ اور سانسی ملتی ہے نین کی حالت میں یہ سکھ تم حاصل کرتے اس کا تم کو گیان نہیں ہوتا تب جاؤ گے ہو تب پتہ ہے یہ جو اپنا ہی دیا ہے یہ جاگتے ہوئے اپنے آپ کو اس عوستہ میں لے جانا جو جاگتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا ہی دیا ہے ان کو اس سکھ کے عوستہ کا انبغ ہوتا ہے جانی نین میں تم کو اس جانی نین کی عوستہ سے انبغ نہیں ہوتا بے ہو چیئے جانی نین میں اور اس عوستہ بس اور کچھ آگے جلو بجی جلگی سینے رٹت پیاس پیاس جلو بجی جلگی سینے رٹت پیاس پیاس میں بہرن ٹاری مگ جو بری سمت مری آس اگنا سی دلوات کبوں میں لے رو مچھی پانی میں پیدا ہوتی ہے وہاں پانی کی تراش کرتی ہے اس کو پانی کم ملتا ہے جب وہ اُلکی ہو جاتی ہے مچھی کے پیر کے انتہر ایک ورہ ہوتا ہے جہاں یہاں جب تک ہم جب تک ہم ہماری سوچ اس دے میں آئی ہوئی ہے جب تک ہم اس کو اُلٹ کے اوپر نہیں چلیں گے ہماری وہ پیاس نہیں بجائی کیونکہ ہم آئے ہی میں کبھی کبھر کہتا ہوں میں انام ہی دھام سے آئے ہو میں اُلٹ پڑھ رکی ہو اسی جو اُلٹھو آئے ہو جسی چیز یہاں ہے سب وہی سے آئی ہے اگر میں اُلٹھو آئے تو ہی مُلٹھو آئے ہو میں اُلٹھو آئے ہو پتہ رکی ہے پروسکری کو جل سیوپ جی جل پجی جل ہی سے نیہا رکت پیاس پیاس جل پجی جل ہی سے نیہا رکت پیاس پیاس میں اُلٹھاڑی مگ جو ہوں پی تم تُم ری آس اب ناسی دل رات برات نہ کرتے ہیں خرات ترل کرتے ہیں بیات کرتے ہیں سادن کرتے ہیں یہ ہم کو آس رہی رہتی ہے یہ کب آس پوری ہوگی جب ہم اُلٹھ کے اپنے گھر چلے گئے یہ مارک سندھوں کا اُلٹھا مارک ہے اُلٹھا نام جفت جب جانا والمیک پھے برحم سمانا دنیا نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس نے رام رام مرا 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 کہتے ہوئے وہ رام ہو گئے یہ بات نہیں ہے بھولے ہوئے بانی کے ڈالیں پھرے ہوئے ہوئے اُلٹھا نام جفت جب جانا والمیک پھے برحم سمانا اُلٹھا نام کے معنی ہے کہ وہ اپنی سرد کو کھینج کر کے اوپر جو نام اُس کو اُس نے پھگڑا تھا وہ برحم سمان ہوا تو مرا مرا کہیں یہ ہوگ پار نہیں ہوا یہ دھو چکا اور بھانک باتیں ہیں اُلٹھا نام جفت جانا اُلٹھا نام جفت جانا بار میر کو پھے برحم سمانا اُنہوں نے سمجھا کہ مرا 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 کہتے ہو پا ہو گئے یہ سادن ہے ایک شبل نکال جاتا جاتا تم اُلٹھا چلو تم اُلٹھا چلو اسمان نیچے کیوں نائنا جاتا 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 تو اگر تم اُس پرم اُس طورا کو مرا چاہتے ہو تو کھا کرو تم اُلٹھا چلو اسمان نیچے کیوں نائنا تو یہ مارت اُلٹھا پانت سنتوں کا اُلٹھا مارت ہے واپس جائے اپنے گھر کو گھر ہمارا یہاں کہاں ہے ہمارا گھر ہے گھوپڑی کیا یہاں اوپر سورج کی تھا اوپر جنیچے ہی آتی ہے تو جب تک ہم اپنے آپ کو واپس کر کے اُس جگہ پر نہیں پہنچے وہ درہ ہے یعنی کرم شانتی ہے جس پہا راج کو تم سوٹھے ہو اُلٹھ جاتے ہو اُلٹھ چلو اُلٹھ چلو اُلٹھ چلو اسمان نیچے کیوں رہنا اُلٹھ چلو اُلٹھ چلو اُلٹھ چلو اسمان نیچے کیوں رہنا نیچے نیچے کی سنگت نیچے 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 کی سنگت نیچے باب میں نیچے کی رہنا جاگ کو سنگت کر سکت سنگت بھب کے دکھ سکچوں سہنا تم کھلٹ چلو ہاں کھلٹ چلو اتمان نیچے کیوں رہنا سیدھا مارگ جیت کا اُلٹا سنت کا پنٹ جو کھل گھلٹے مجھ چلے سوپا بھین دکھن تم کھلٹ چلو ہاں کھلٹ چلو اتمان نیچے کیوں رہنا اپنے اندر کنٹ کو دھوٹی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے جب کنٹ میٹا ہے تو چا ہوتا ہے جو جرن ہے آد ہے کام کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو کنٹ کا ملنا کیا ہے باچناوں کی چھاؤں کا ختم ہو کر اس گہلی میر کی عوصہ میں اپنی مزی کے مطابق تلے جانا یہ کنٹ کا ملاب ہے اگر کوئی اور کنٹ کا ملاب ہو اس کا مجھے پتا نہیں دنیا نے یہ کنٹ سمجھا ہوا ہے بابا سامر شنگ درس ہو جاتا ہے آہ کنٹ میر گیا کجی کو رام کے درس ہوں نے کہا کنٹ میر گیا یہ ہے نہ بلکو نہیں کنٹ کے ملاب سے ہوتا کیا ہے انسان کے جس طرح سے اس طریف پورش کے انتر میں میر کرنے سے جو ان سے کام کا جذبہ ہے وہ ختم ہو کے شانٹی میر جاتی ہے تو کنٹ میر آپ کیا ہے شانٹی ہے جن کو کنٹ میر آپ ہوئے پر مقبر سے تنور ان کو شانٹی میر جاتی ہے منزل مقصود کنٹوں کا شانٹی ہے اور شانٹی ہی کنٹ ہے شانٹی ہی گرو ہے شانٹی ہی رام ہے شانٹی ہی راجہ دوانی ہے پرم دکھ پرم شانٹی کا نام کنٹ ہے آگے نیچے ہایا نیچے کھایا نیچے جھائی نیچے چھایا جس کے برم میں جو کوئی آیا سو ترائم بند بگایا باب کی برم میں کیوں بہنا تم کلٹ چلو کلٹ چلو نیچے کیوں رہنا نیچے مایا نیچے چھایا مایا چھایا ہے کیا مایا تمہاری بودھی ہے چھایا جو تمہاری اکل شکلیں پیدا کرتی ہے جو شکل ساری جنگی باب فکیر کو یا رام کو یا کشن کے ہی روپ کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ شانتی کو پرابط نہیں کر سکتا وہ اند کو پرابط کرے گا شانتی کو نہیں پرابط کرے گا شانتی تو وہ ہے جہاں نہ رام ہے نہ کرشن ہے نہ گروہ ہے نہ سیلا ہے جس طرح گری نید میں تم کو نہ دنیا ہے نہ دنیا کا دوار ہے نہ سنسار کا خیال ہے ایسے ہی جب تم کو سبستہ میں جاؤ گے وہاں گروہ کہتا ہے بابا سامن جن کون آئے گا رکی جن کون آئے گا اور کوئی کون آئے گا اسی بھرم میں سے سنگی بر گئے کیا فیاد کیا اس میں سنگی ہے جا سناتنی ہے جس اب اسی بھرم میں بر گئے وہ اس کی طرح میں سے رام کے درشن کر دینے سے میرے بابے دکیر کے جاپنے گروہ کے درشن کر دیں سمجھ کے ہم نے میدان مار دیا اگر درشن کرنے والا وہاں جا کر رام کے درشن کرنے والا بھی پھر دکھی ہوتا ہے تو پھر رام کے درشن کر دیں وہ سانتی ہے وہ کب میرے گا جب تم اٹھو گے اور ماہ چاہت ہے نکر نہیں سکتا سا مجھگو تم لوگوں میں نے کہا میرے آنکھیں کھول دی سو لوگوں نے جب سے مجھے یہ جان ہویا تو میں تمہارے ان سے نہیں جاتا تو بابا خفیر تمہارے اندر پر جھوتا ہے وہ ہے کیا وہ چھایا ہے تمہاری تمہارے من کی چھایا ہے چھایا اور ہے کیا بتاؤ کبیر کا شبدہ منکاری جو چھایا ہے چاہی میں سب ہی پھنسے تمہارے ان سے کسی نے روپ رنگ پیدا ہوتے ہیں یہ تمہاری چھایا ہے اور تم چھایا میں اندر دیکھتی ہو آج بابی مکیر کا روپ پر ہو جائے ناش کے خوش ہو جائے آج یہ ہو گیا بہت خوش ہو جائے آج یہ ہو جائے بہت خوش ہو جائے آج یہ ہو جائے بہت خوش ہو جائے آج بہت خوش ہو جائے کوچھ کرے ہے ہیں ہای ایک آدمی شانتیت عاتا ہے اور شانتی تمہیں کو کب میری گی گا تم سب کچھ بھول جاؤ ایک خیال میں تم غار کل رات کو نین نہیں آتی کوئی خیال بار بار ستاتا ہے تو تم کیا چاہتے ہو تو یہ جو خیال ہے میں یہ نہیں جا جائے تب تم کو نین آئے یہی ہے نا تو سب کو اٹھاک دینا ہے اس سے پڑے جانا ہی جو عفتہ ہے اس کا نام میری سمجھ میں آیا ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا تو میں جو کوئی سمجھایا ہے یہی ٹھیک ہے کان کو آتے رکھایا ہے آپ لوگا آتے ہیں اور اس پر اخیال آیا تو وکی کے اپنا سی دعویٰ اچھا ہے میری آتما نے پوچھا تو مطن کراتا ہے تو بتا اپنا سی دعویٰ اچھا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اپنا سی دعویٰ داتا جائے روپا ہے یہ خرص ہے کیونکہ میرا روپ لوگوں کے اندر پر گھٹ ہوتا ہے اگر میرا روپ اپنا سی دعویٰ ہوتا تو جو جن کیا تھے میرا روپ پہل ہے ان کو سامسی میں جانے رہی ہے تم سمجھو تم سمجھو بابا سامسنگ کا روپ یا فقیر سنگ کا روپ یا کسی رام کا روپ تمہارے اندر پر گھٹ ہوتا وہ اپنا سی دعویٰ ہے اگر وہ اپنا سی دعویٰ ہے تو اس کو حاصل کرنے جب بات تمہیں کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے تو ان کو سامسی میں نہیں جائے مگر نہیں ملتی ہے بڑے بڑے پہل گیر جاتے ہیں اس لیے اپنا سی دعویٰ دے میری سمجھو ہے اب میں نے اس کی تشریف کر دی آگے چھوڑوں کے غنیخ لگتوں سے بھائی چرن لونین چھوڑوں کے غنیخ لگتوں سے بھائی چرن لونین چارا پیر ہوت جھٹ بھی چھڑے جیسے جلب نمین اب ناسید اللہ کب دے لگو جس طرح سے مچھلی پانی کے اندر ترب کیا پانی نہ ہوتا ہو اس طرح سے ہمارا جو من ہے اس شانتی رو بھائی ترب سے رہتا ہے اب اس طرح کو دور کرنے کے لیے ہم کنوں کے پاس جاتے ہیں سانتی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں منظر مقصود شانتی ہے یہ اسراتان تھام اسراتان تھام کہ یہاں کرا ہے وہاں تاں پیچھے کرا پڑھتا ہے شانتی پاس پڑھتے ہیں تویو شانتی تندرمہ شانتی اوم شانتی ایسا کرتے ہیں تو شانتی کی اطراج میں تمام زنیاں کھٹتے ہیں اور یہ کم ملے گی جب تم اپنے انسر اُلٹ جاؤ گے اور اُلٹنے کے ساتھ ہی تم کو ستنگی ساتھ مل کریں جو صرف اُلٹ نہیں رہتے ہیں اب یاد کرتے کہ کامل گروہ کو ستنگی نہیں ہوتا ان کو بھی شانتی نہیں مل کریں آگے ہیں جب تم اپنے بھوک رہن نہیں ندرہ گر ان نانا سوائے ہیں جب تم اپنے بھوک رہن نہیں ندرہ گر ان نانا سوائے ہیں سجریہ بین بھائی ہم کو جاغت رہن بھائے جب تم اپنے بھائی ہم یا ہے ا口ہ ب pleasing جو صرف این کچھا گرجان دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو چکتی اس وقت سردن آرکاونا سرکاس کیونکہ سنٹوں کے عمارے میں سرکاس اور شبت کا ساتھ میں بتایا جاتا ہے یہی ہے بیوں میں ہے باد برم اور شبت برم مگر اس باد برم اور شبت برم تم ہر ایک آدمی پورت نہیں جاتا جب تک اس کا من جو ہے یہ اس ادھگتی کی اچھا نہیں کرتا ہم لوگ تو ادھگتی کی اچھا نہیں کرتے تو ہم ہیں ہم کو تو پتر چاہیے ہم کو دورت چاہیے ہم کو عزت چاہیے ہم کو مان چاہیے ہم تو اس چکر میں آئے ہوئے ہیں اس وقت سے یہ نام دال کن کے عق میں ہے دنشنوں سے جوہے اداچا پرمارس کی جامن آچا دھن سمتان پھریت نہیں جا کے خورجت پھر ایسا ڈگو تجاہیے یہ نام دان ان کو مرنا چاہیے دوار کے دنیا میں دو مارت ایک پرورتی ایک نیورتی نیورتی مارت کے دیئے سے جو کچھ میں نے کہا آجن سکا باقی رہ گیا پرورتی اس پرورتی مارت میں کن کو ہم کو دوکھ ہی ملتا ہے وہ آس کے مطابق ملتا ہے اور اس وقت سے ویڈ مار گئے سنکر نے کہا اچھی آس رکھا شروع سنکرپا مستو کرو میں جائے کہ وہ شانتی ہی رو ایک دوسرے سے محبت کرو پرم پی جی کے ساتھ دیش نہ کرو حیرہ پیج نہ کرو چار دو بیس نہ کرو توکہ نہ کرو خریب نہ کرو تاکہ تمہارا یہ جیون جو ہے یہ انسان کا یہ کسی ہاتھ تک کچھا کر جائے اس وقت سے دنیا سے آپ لوگ سلطان میں آئے ہیں جونوں باسیں لے جاؤں میرے پاس جو نیورتی مارت مل چاہتے ہیں ان کو میں نے سکر مارت بتا دیا آپ جو پرورتی چاہتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں شروع سنکرپا بس اپنا خلال شیخ رکھو جاتی تمہاری آتاب جاتی تمہاری باساب جاتی تمہاری گتی جاتی تمہاری متی جاتی تمہاری کرنی ویدی تمہاری مل چاہتے ہیں جو اپنے پروار کا پھلا چاہ کرو اپنے پروار کا پھلا چاہ کرو تمہارے پاس آمجن ہے پہلے اپنے بارد بچوں کا پیٹ پائرو پھر بابے حکیر کو دو جاتی تمہارے پھلا کیا کہا میں نے پہلے سب سے پہلے آپ پھلے کھڑوانوں کو دیکھو تمہاری بوری ساتھوں ہمیں بھرکا روٹ لیں گے تھے پورے باغ کی خدمت نہیں کرتے اب آگر حکیر کو ساتھ 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 دیکھتے ہو تم آجے کر کہاں گئے کوئے ہیں پڑی اب وہ خیش بات در گئے میں جو کچھ تم لوگوں کہتا ہوں بلکش حقی بات کہتا ہوں گرانکاری نے اپنی گردی کس کو دی اپنے لڑکے کو ہمسا نے کس کو دی اپنے لڑکے کو اور ہمیں بھرکا بچوں کا پیٹ پکا کے ان گروں ان گروں کا پیٹ پالتے ہیں کیوں آگے پڑو کہ ہم پرانت صدق ہیں پیارے کے اپنی کر لے کہ ہم پرانت صدق ہیں پیارے کے اپنی کر لے جانس کبیر میرے اتوائیوں اب تودر شنگ دے اب ناسی دلوہ کب میں نہیں ہو جب تک یہ جذبہ نہیں آتا کام نہیں باتا ہر چیز قربانی چاہتی ہے یاد رکھنا نہیں باتا انہوں نام گیتا نام دے ہوا جب نانے نے اس کو اتھرا گیا تو لگا اس کو دینے موارت کھانے کچھ نہیں لگا تو وہ اتھرا دیکھائے موارتی اس لئے دل میں یہ خیر ہے کہ میں پاپی ہوں نانا اچھا تھا اچھا میں ملتا ہوں جب تک انسان دنیا کی آشنائیں رکھتا ہے انسان کی جسم کا موہ ہے من کا موہ ہے تب تک یہ پرمشان کی کی جب تک نہیں ہے جسید بات سکی جائے یہ تو تربانی کا مادہ ہے جذبہ ہے انسان کا جب تک یہ تن من تن گروہ کو جب تک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو تن کی ذنی کے تام رکھیں یہ خواہش نہ ہو من کے جذبہ کی خواہش نہ ہو تب تم کو وہ پرمشان کی ملے ہیں ملکہ میں کی بات کو تو آج میں نے آپ کو بہت کچھ کہہ دیا کل کثر میں نے سمجھانے میں آپ لوگوں کو آپ لوگ آئے ہیں بچوں سیلے والوں کانگلے والوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نہ خونگتا ہوں پوروں کا رشوات ہوتا ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کا رشوات ہوتا ہے کچھ کہہ دیتا ہوں ان کا رشوات ہوتا ہوں ہوں کے کام ہو جاتے ہیں اور کریڈٹ وہ مجھے دیتے ہیں نہ یہی پاس کبھیر نہ کریں نہ کچھ کیا نہ کر سکاں نہ کرنے جو گشریر جو کچھ کیا تو ہی کیا کبھیر کبھیر یہی بات کریں جو کچھ کرتا ہے ہری کٹتا ہے ہری تمہارا ماں ہے تا رشد میں کہا ہے ساہب سے سب ہوتا ہے بندے سے کچھ نہ رائی سے پربت کریں پربت رائی ماں وہاں لگت ساہب کو آیا ہے دیکھنا ہوں کاؤں سمتے ہیں بانیوں کو اوپر کی قریبیں وہاں لکھتے ہیں ساہب سے سب ہوتا ہے بندے سے کچھ نہ رائی سے پربت کریں پربت رائی ماں نیچے لکھتے ہیں نہ کچھ کیا نہ کر سکاں نہ کرنے جو گشریر جو کچھ کیا تو ہری کیا سکتا ہے ہری آور ہے ایشور آور ہے پرمیشور آور ہے پھرم آور ہے بست کیا کام ہیں کام سمجھگا ایک باتوں کو آپ کو اس اس بان دیں مشاہد تو نہیں مجھل میں نے کہا جو کچھ کیا تو ہری کیا ہری ان کچھ نے من کیا جو کچھ تم کو میلتا ہے تمہارے من سے میلتا ہے بس ایک بات قسمس ہری تمہارا من ہے جو کچھ کیا تو ہری کیا تمہارے اپنے منڈ نے کیا جیسا تمہارا خواہ کا ویدہ تمہارا حال ہے جیسا تمہاری مدی ہے جیسا تمہاری کنی ہے جیسا تمہاری کنی ہے آدمی نے بہت کوئی شاہر میں کہہ دیا سمجھ یہ ماتنگی ساہید ہو رہا ہے نہا تو شکرید آپ کو پر کئن حالی کی جتنے ہیں کئن پرو کی جتنے ہیں رہی سمجھ میں آتی ہیں کئن دماغ کی جتنے ہیں تو یہ کچھنٹوں کی بائن کو سمجھے میں صرف کہاں ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے بات بلکل ٹھیک ہے مگر وہ بیانہ اچھی کے لیے ٹھیک ہے یہ روچہ زیادہ دہر نے آپ کا ہے روچہ گھر میں بھی بانے یہ تھارک بات کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں بچوں کو دنیا کو روچہ اور بیانک باتیں بتاؤں کس ہوں گے یہ تھارک بات کو کون سنتا ہے کوئی نہیں سنتا اس وقت یہ تین کے لیے تھارک ہے ایک روچہ ایک تھارک ہے یہ تھارک مر جتھارک تارین کے لیے تھا اسی وقت سے میرے سرسن میں بہت کم آدمی آتے ہیں جن کے جواب سوچنے سمجھے ہیں ان کو فائدہ میرے پاس سے پاہنچا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آدمی نے آپ لوگوں کو بہت کچھ کہہ گیا اب آپ سے چاہتے ہیں لوگوں کو بہت کچھ جاؤ quatro بارو جو بہت کچھ سمجھ�이 کچھ کے لیے ۔ موسیقی